شیطان ہر دور کے اندر میدان میں اپنے کھلیڑی اتارتا رہا ان گمراہوں کو کبھی کامیابی نہ ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا ہر جھوٹے مدائی نبوت کو امت نے مسترد کیا اور اس کے خلاف برپور جہاد کر کے اس کے فتنے کو ختم کیا ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا مسیلمہ کا تحلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا یہ شخص بہت دوکیواز مکار اور چرب زبان تھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا یہ بدبحت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہوں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے تھوڑا عرصہ قبل اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو خط لکھا وہ تبرانی نے اپنی کتاب میں نکل کیا مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت زیادہ مکار فریبی اور دوکھے باز تھے وہ آزان اور نماز کا احتمام کرتے آزان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حد ملتے ہی اس پر لانت بیجی اور اسے کافر قذاب قرار دیا یہ تاریخ میں لغین ہو کر پھر سیدھا جہنم واصل ہو گیا بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھ بیٹھے اور اس کمرائی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق میں مسلمہ قذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر بیجا مگر حکمت عملی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ پہلا لشکر پسپا ہو گیا اسی دوران حضرت خالد بن ولید اپنی جنگی مہارت سے فارغ ہو چکے تھے اس لیے وہ اب ایک جنگجو کے طور پر سامنے آ چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ قذاب کے مقابلے میں سپا سالار بنا کر بیجا مسلمہ قذاب کے مقابلے میں لڑی گئی جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تیرہ ہزار تھی جبکہ مسلمہ قذاب کی فوج کی تعداد چالیس ہزار تھی یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں شمار کی جاتی ہے حضرت خالد اپنی فوج کو لے کر اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا مسلمہ چالیس ہزار جنگجو اپنے گرد جمع کیے ہوئے اپنے قلعے کے باہر خیمہ لگائے بیٹھا تھا اس کے سامنے کھلے میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیا پھر دوسرے دن سے باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا جس میں مسلمہ قذاب کے سپائیوں نے اتنا سخت حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے پھر چند صحابہ اکرام کے جوش اور جذبے سے مسلمانوں نے دوبارہ حمد دکھائی اور کچھ ہی وقت کے اندر سارے مسلمہ قذاب کے لشکر کا مو پھیر کر رکھ دیا پھر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا انہوں نے مسلمہ قذاب کو ایک برچہ مارا جو مسلمہ قذاب کے جسم کو چیر کر آر پار ہو گیا اس طرح مسلمہ قذاب واصل جہنم ہوا اور اس وقت مسلمہ قذاب کی عمر ڈیڑھ سو سال تھی جبکہ اس جنگ کے اندر اکیس ہزار باغی واصل جہنم ہوئے اور صرف بارہ سو مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے